موسیقی رجٹور چینل کی یاترہ میں آج ہم آپ کو بیکہ نیر سے گنگا نگر چورہے سے چورو جلے کے مالاشی گاؤں کی یاترہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے ہم مالاشی بیرو جی کے درسن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وہاں کے اتیاز کے بارے میں ابھی ہم گنگا نگر چورہے سے روانہ ہوئے ہیں اور یہاں سے سکشہ نیدر سالیہ کے آگے سے ہوتے ہوئے ویر درگادا سرکل کو کروز کرتے ہوئے ہم جائیں گے میوجیم سرکل اور میوجیم سرکل سے جیپور روڈ ہوتے ہوئے ہم شیدہ جائیں گے رتنگڑ بیچ میں ہم نے اس یاترہ میں ہم مونڈ سر گئے تھے وہ بھی اسی کا حصہ ہے اس کا ویڈیو بنا کر میں چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی مونڈ سر بیرو جی کے نام سے بنایا ہوا ہے ابھی ہم درگادہ سرکل سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں میوجیم سرکل یہ بیکانیر کی جیپور روڈ ہے جیپور روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر ہی پنچائی سمیتی آفیس ہے اور یہاں پر ایس پی کاریالے ہے آئی جی کاریالے ہے رنگ منس ہے یہ میوجیم سرکل ہے یہاں پر بسیں لگتی ہے الگ الگ استان کے لیے جانے کے لیے گھنگانے گھر ڈنگر گھرڈ اور ناگور جیپور الگ الگ استان کے لیے یہاں سے بسیں لگتی ہے ڈیزر ٹور چینل کی یاترہ میں ہم آپ کو مالا سی جسے رکتیا بیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے درسن کرائیں گے کیونکہ لمبی یاترہ ہے ہمیں لگ وقت تین سو سے چار سو کلومیٹر چلنا ہے یہ جو عشاء آپ دیکھ رہے ہیں یہ میوجیم کے پاس کئی ہے یہ ملٹری کنٹونمنٹ جون ہے یہاں پر یہ چھاؤنی ہے یہ جیپور روڑ ہے ابھی ہم جیپور روڑ ہوتے ہوئے نکل رہے ہیں مالا سی کے لیے ابھی ہم پیٹرول پمپ سے گاڑی میں فیول بروا لیتے ہیں کیونکہ لمبے روٹ پر جانا ہے تو کہیں دکت نہیں ہو اسی لیے ہم پیٹرول پمپ پر رکے ہیں اور گاڑی میں فیول بروا رہے ہیں ہم نکل چکے ہیں ابھی جو یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موڈ سر سے لنک روڑ جاتی ہے جو کی ہمہ سر ہوتے ہوئے یہ ہائیوے کے اوپر مل جاتی ہے کیونکہ ہم جو بیچ کا حصہ ہے اس کے الگ سے ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں وہ الگ بیچ کے حصے میں ہم موڈ سر بہروجی کے تھے تو وہاں کا حصہ آپ کو دکھائیں گے اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ لنک روڑ ہے اور ہم لنک روڑ ہوتے ہوئے ہائیوے پر چڑھیں گے اور ہائیوے سے سیدھا جائیں گے مالا سی مالا سی بہرو کو رکتیا بہرو بھی کہا جاتا ہے جو رادستان کے چورو جلے کیسے جانگر تحصیل کے مالا سی گاؤں میں ہیستت ہے دیکھتیا بہرو جی کو رادستان میں مالا سی بہرو جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھتیا بہرو جی کے چورو بیکانیر جونجنو شکر تتھا جیپور جلے میں ویسے اس مانیتہ ہے یہاں سے سردھا لو آتے ہیں مالا سی بہرو جی کے ماتھا ٹیکنے کے لیے کیونکہ یہاں کے لوگ ویسے اس سردھا رکھتے ہیں مانیتہ رکھتے ہیں کیونکہ بہرو جی کو ویسے اس مانتے ہیں مالا سی سے سالہ سر کی زیادہ دوری نہیں ہے یہاں سے پندرہ بیش کلومیٹر کے آس پاس ہی آگے سالہ سر گاؤں ہے جہاں پر ہنوان جی کا پرشد مندر ہے وشو پرشد مندر ہے ابھی ہم ڈنگرگڑ پہنچ چکے ہیں نیشنل ہائیوے ہوتے ہوئے یہ ڈنگرگڑ ہے جس کی دوری بیکانیر سے لگ بگ ستر کلومیٹر کے آس پاس ہے یہ ڈنگرگڑ کا مکھ چوک ہے ابھی ہم جیپو روڈ ہی جا رہے ہیں کیونکہ کہیں بھی بیچ میں رکنا نہیں ہے سیدھا سیدھا جیپو روڈ ہی جانا ہے اگر آپ بھی مالا سی بیرو جی جانا چاہتے ہیں تو بیکانیر سے سیدھا جیپو روڈ ہوتے ہوئے سوزانگرگڑ سے مالا سی جا سکتے ہیں یہ سالہ سر دوار ہے یہاں سے یہ مالا سی گاؤں کے طرف یہ جاتی ہے یہ لنک روڈ ہے کیونکہ ابھی ہم ہائیوے سے ہٹ چکے ہیں ہائیوے کو چھوڑتے ہوئے لنک روڈ جا رہے ہیں مالا سی گاؤں مالا سی گاؤں رکتیا بیرو جی کا سسرال تھا ان کا انی پرشد مندروں ان کے جنمستان جون جنو جلے کے نوالگر تحصیل میں اسطط کھیروڑا نامک گاؤں میں بھی اسطط ہے ان کے علاوہ جوڈ پور آدھی کئی اسطانوں پر رکتیا بیرو جی کے اپا سکھتا تھا یہاں بھی مندر ہے اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ رکتیا بیرو جی کھروڑا کے رکتا رام جاٹ کا ویوہ ہے مالا سی کے مالا رام دہیا جاٹ کی ویٹی سے ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں مالا رام نے ہی بسایا تھا اور انہی کے نام سے ان کا نام مالا سی پرشد ہوا ہے رکتا رام کا شبھاو ہنسمک تھا تتھا ویوہر شیل تھا ایک بار وہ اپنی پتنی کو لینے سسرال آئے تھے شام کو پریوار کی ماہلائیں گیت گانے لگی رکتا رام کے سالوں اور سالیوں کو ایک مزاک سوجی وہ رکتا رام کو لے کر گاؤں کے کوئے پر گئے انہیں کوئے میں الٹا لٹکا دیا اس مزاک میں رکتا رام ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور وہ کوئے میں ہی جا گئے اس حادثے میں ان کی مرکیو ہو گئی گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر شروع سمتی سے فیصلہ لیا اور رکتا رام پریم کے پرتیق کے روپ میں قربان ہوئے ہیں اتا ان کو دیو تا کے روپ میں پوجہ جائے اس کے بعد رکتا رام اسی کوئے پر رکتیا بہروجی کے نام سے پوجہ جانے لگے یہ اتحاسکاروں کا ماننا ہے ہر لوگ الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں ہم آپ کو رکتیا بہروجی کی جو کہانی ہمارے پاس ہے ہم نے سنی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں رکتیا بہروجی کے اپاسکوں کے ایک ورگ میں مالہ سی کے مندر کی مانتا ہے ان کے جنمستان کھروڑا کے مندر کی بھی مانتا ہے دونوں ہی داموں میں چیتر اور اسوینی نوراتروں جتا ان کے وشیش اوسروں پر وشیش میلا لگتا ہے اب ہم آ چکے ہیں مالہ سی گاؤں یہی ہے مالہ سی کا مندر یہی ہے وہ خواہ جس پہ رکتیا بہروجی رکتا رام جی کوئے میں گرے تھے ابھی ہم گاؤں کے مین مکھے جو گواڑ ہے مکھے استان جسے بولتے ہیں چوک بولتے ہیں اس چوک میں آ پہنچے ہیں اور یہی ہے رکتیا بہروجی کا مندر یہ ہے مالہ سی گاؤں جو کی راجستان کے چورو جلے میں پڑتا ہے یہ مالہ سی کا مندر ہے پھلا لوک ڈاؤن ہے اس وجہ سے یہاں پر زیادہ بیڑ بار نہیں ہے کچھ ہی دکانیں کھلی ہوئی ہے انیتہ یہاں پر نوراترہ کے استان پر بہت زیادہ بیڑ اکٹھے رہتی ہے دور دور سے سردالو آتے ہیں یہاں ماتھا ٹیکنے کے لئے جگہیں نہیں ملتی ہے لائن بنا کر مندر کے اندر پرویش کرنا پڑتا ہے ابھی لوک ڈاؤن کے قارن سردالو دور سے کم آ رہے ہیں تو یہاں زیادہ بیڑ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہ مندر کے آگے مکھے بازار ہے یہاں پر سردالو پر ساتھ وغیرہ لیتے ہیں یہ سامنے رکتیا بہروجی کا مندر ہے یہیں پر وہ کوا ہے جس کے اندر رکتا رام جی اُلٹے گیرے تھے اور رکتیا بہروجی کے نام سے پرشید ہو گئے لوگوں کی ویسے سردہ رہتی ہے اس مندر کے پرتی بہت ہی چمتکاری مندر ہے یہاں سے سالہ سر کی زیادہ دوری نہیں ہے پندر سے بیس کلومیٹر آگے سالہ سر ہے جو کی ایک پرشید مندر ہے وشوے پرشید مندر ہے ہنوان جی کا سالہ سر ابھی اس مندر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے قارن یہ مندر بند ہے کھلا نہیں ہے مجبورا ہمیں اس مندر کے باہر سے ہی درسن کر کے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر نوٹیفیکیشن بھی لگایا ہوا ہے کہ کوویڈ نائنٹے کے چلتے یہ جو مندر ہے اس کو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے انشار بند کر رکھا ہے ہم نے کافی نوے دن کیا اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا اور نہ ہی ہم نیم قانون کا اُلنگن کر کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوویڈ نائنٹے کے قارن مندر بند ہے خلال پجاری بھی ریسٹ پر ہے یہ جو پجاری جی ہے یہ تو بھی نئے آئے ہیں ان سے ہمیں ہم نے بات چیت کی ہے اور یہی اندر سے کووہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ کووہ ہے نہیں تو ہم آپ کو یہ اندر کا سارا درشیہ دکھاتے ہیں مندر کا وہ کووہ بتاتے ہیں کووے کے بھی چترانگن کرتے ہیں چتر بتاتے ہیں آپ کو ہمیں یہ پردہ اوپر کر کے اندر کا جو درشیہ ہے اس کا سین لیا ہے پجاری جی سے بات کی تو پجاری جی نے بتایا کی یہ بھی ابھی نئے ہیں لوک ڈاؤن کے کارنبی ایک مہینے بیٹھے ہیں یہی مالا سی بیرو جی مندر ہے جو کی راجستان کے چورو جلے میں پڑھتے ہیں بکانیر سے ہم صبح نو بجے روانہ ہوئے تھے ابھی سام کے لگ بگ پانچ بج چکے ہیں اور ہم اس مندر کے باہر سے درشن کر کے واپس جا رہے ہیں بکانیر کی اور ابھی ہم جائیں گے تولیہ سربیرو جی جو کی دنگرگڑ کے پاس پڑھتا ہے واپس دنگرگڑ جائیں گے یہ گاؤں کے پورانے کوئے باوڑیاں ہیں جو کی گاؤں کے باہر ہے مالا سی کے یہاں سے لوگ پانی لے جاتے ہیں پسووں کو پانی پلاتے ہیں اور یہاں جو پانی ہے بارس کا اکھٹا ہوتا ہے اسی کے اندر سام ہو چکی ہے اور ابھی ہم جائیں گے دنگرگڑ اور دنگرگڑ سے جائیں گے تولیہ سربیرو جی جو کی دنگرگڑ سے لگ بگ پندرہ سے بیس کلومیٹر ہے واپس لنک روڈ ہوتے ہوئے سالہ سردوار سے نکل کر مین ہائیوے پر چڑیں گے اور ہائیوے کے دوارہ واپس جائیں گے دنگرگڑ کی اور یہ مین لنک ہے اگر آپ کو کبھی یہاں آنا ہو تو جو مکھے ہائیوے روڈ ہے سو جانگڑ اسی کے اوپر یہ سالہ سر نام کا بڑا دوار بنا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سالہ سر اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ رکتیا بیروجی یعنی کی مالہ سی جا سکتے ہیں اور یہی سے بھی سالہ سر جا سکتے ہیں یہی راستہ ہے سالہ سر جانے کا اگر آپ کبھی بیکانیر سے آتے ہیں لنگرگڑ سے آتے ہیں گنگانیگر سے آتے ہیں تو یہی سے آپ کو یہ لنک روڈ لے کر جانا ہوگا یہ پہچان کے لئے بڑا دوار بنایا گیا ہے سالہ سر دوار اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سالہ سر ابھی ہم مین ہائیوے پہ آ چکے ہیں اور واپس ہم پرستان کر رہے ہیں بی کانیر کی ابھی آئیوے چڑھ چکے ہیں واپس ہم جا رہے ہیں بی کانیر کی اور بی کانیر سے پہلے ہم دنگرگڑ دائیں گے اور دنگرگڑ سے دائیں گے ٹولیا سربیرو جی وہاں کے بھی ہم آپ کو درشن کرائیں گے بڑا ہی من موہک درشن ہے یہ جنپڑیاں بنائی ہوئی ہے اور یہ کوئی پہلے گیسٹ ہاؤس تھا موسیقی موسیقی ہم لگ بگ چار سو کلومیٹر کی یادرہ کر چکے ہیں سبے سے نکلے ہوئے ہیں سام ہو چکی ہے یہی راستہ جاتا ہے لنگرگڑ سے ٹولیا سربیرو جی ہم ٹولیا سربیرو جی آ چکے ہیں لگ بگ سات بجے کا سمیں ہے سام ہو چکی ہے یہاں پر بھی لوگ ڈاؤن کے کارن یہ مندر بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مندر کے دروازے بند ہے نوٹیفیکیشن لگا ہوا ہے کہ کوویڈ نائنٹی کے چلتے مندر بند ہے ہمیں خید ہے کہ ہم آپ کو اس مندر کے درسن نہیں کرا سکتے کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے یہ مندر بند ہے ہمیں بھی مجبوراً باہر سے ماتھا ٹیک کر جانا پڑ رہا ہے ہمیشہ روٹین کے دنوں میں یہ مکھے بازار ہے مندر کا یہاں پر بیڑ رہتی ہے بازار کے اندر بیڑ رہتی ہے مندر کھلا رہتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نہ تو زیادہ بیڑ ہے لیمیٹیڈ سردالو آتے ہیں اور مندر کے باہر سے ہی ماتھا ٹیک کر چلے جاتے ہیں ہمیں بھی اس مندر میں باہر ہی پرساد چڑھا کر جانا پڑا ابھی ہم واپس جا رہے ہیں بیکانیر یہاں سے ابھی ہم بیکانیر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں بیکانیر ابھی ڈنگرگڑ سے نکلے ہیں واپس یہ ڈنگرگڑ سمین ہائیوے سے ہوتے ہوئے واپس بیکانیر کی اور جائیں گے بیکانیر بیکانیر میوزیوم سرکل آ چکے ہیں اور یہ میوزیوم سرکل سے ہوتے ہوئے واپس بیکانیر کے سہری چھتر سے پرویش کرتے ہوئے بیکانیر کے اندر جا رہے ہیں یہ میوزیوم سرکل کے اندر ہوتے ہوئے ابھی ہم بیکانیر کے پبلک پارک میں پرویش کر چکے ہیں یہ پبلک پارک کا چھتر ہے راج کا سمیہ ہے نہیں تو آپ کو اچھی طرح سے یہاں کے ویڈیو دکھاتے یہاں کے درشک دکھاتے کیونکہ یہاں بھی چڑیا گھر ہے پھلا چڑیا گھر تو بند ہے لیکن یہاں مندیر وغیرہ دیکھنے لائک درشکل بہت ہے اور یہ بیکانیر کا پبلک پارک ہے یہ سعید اسمارک ہے یہاں پر سعیدوں کے نام لکھے جاتے ہیں سردان جلی دی جاتی ہے یہ جو سعید اسمارک ہے بیکانیر کا یہاں پر بیکانیر یہاں پر بیکانیر کے سیلپی پوائنٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ بیکانیر کے پورو کلیکٹر کمار کال گوتم نے لگایا تھا سپبلک پارک کے اندر ہی گنگا تھئیٹر ہے جو کہ مہارضہ گنگا سنگھ کا بنایا ہوا ہے اور یہاں پر ہی کوٹ ہے یہاں ہی تحصیل ہے سارے سسٹم یہیں پر بھی ہے یہیں پر ہی ہے موسیقی موسیقی